تو دوستو کیا ابھی بھی آپ جو ہے گورکپور میں گھوم رہے ہیں آپ پھر کچھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں گورکپور میں گھوم کر کے کچھ ایڈیونچر اور کچھ جو ہے اچھے جو ہے فیل کرنے کے لیے کچھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو بن رہی ہے اس ویڈیو کے ساتھ کیونکہ میں اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے بتانے جا رہا ہوں ساتھ گورکپور کے ایسے جو ہے بہتری جگہوں کے بارے میں جہاں جا کر آپ جو ہے کافی اچھا فیل ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو پہلے نمبر پہ آتا ہے رامگر تال یعنی کی نوکہ بیہار دوستو نوکہ بیہار کا جو ہے اپنے نام بہت بہت سنا ہوگا میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں بھی جو ہے گورکپور میں سب سے بڑی جو تیرنگا بھی لگایا گیا ہے دوہاں سے جو ہے کچھ ایڈیونچر بھیو دکھا جیتا ہے جیسے کی رامگر تال ہے جو کی ایک بکار کا پخرا جیسے کافی بڑا ہے یہ اس میں ناؤں میں آپ جو ہے بیٹھ کر انجوائے کر سکتے ہیں میں نے ایک ویڈیو بنا رکھا ہے بلوگنگ میں نے کر رکھے نام بیٹھ کر بھی میں نے جو اس ویڈیو جو ہے ڈال چکا ہوں میرے چینل پہ جا کو اس ویڈیو جو ہے دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوسرے نمبر پہتا ہے نیرکونج وارٹر پارک دوستو وارٹر پارک یہاں بھی جا کو جو ہے جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے گورخنات ماندیر جو کی کافی ادھبوت ماندیر ہے وہاں بھومنے کے لئے اور کافی جو ہے اچھے اچھے جو ہے ایڈوینچرز وہاں پہ جو ہے کلک کر سکتے ہیں پرانی ماندیروں جیسے وہاں پہ بھی لوگ آپ کو جانے کے بات سے تیسرا ہے رہید اسفاق خان اللہ جو کی ایک پرکار کا جو ہے چڑیا گھر دوستو ابھی یہ ستائیس مارچ کو ہی اوپن ہوگا ہے جہاں آپ جا کے جو ہے کافی ایڈوینچر پھول جو ہے آپ کو محسوس ہوگا ہر پرکار کا آپ جو ہے وہاں پہ جا کے جیو جنتو اور پچھیوں کو جو ہے دیکھ پائیں گے میں آلڑی اس پہ جو ہے ایک ویڈیو میں بلوگ جو ہے کر چکا ہوں میں وہاں دکھا چکا ہوں کون کون سے جانور اپسٹی تھے تو آئی پٹن میں اس کا لنک بھی دے دے رہا ہوں پراث ساتھ میں آپ جو ہے ڈسکرپٹن میں لنک بھی آپ جا کے کلک کر سکتے ہیں یا پھر میرے چینل پہ جا کے آپ خود وہ خود جو ہے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو کی ستھائیس مارس اٹھائیس مارس کو میں نے جو پوشٹ کیا تھا سیری یوگی آدھ اتنا دی جدوارہ ہی ہے وہ اس کا او دکھاٹن بھی ہوا ہے جل سے جلدی اب پانچوے نمبر پہ آتا ہے بیر بہادر سنگھ نچھتر شالہ دوستو وہاں پہ آپ جو ہے جا کر آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں تو وہاں بھی جا کر جو آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں جانکاری لے لے سکتے ہیں بہت کچھ وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا ہے دوستو چھوے نمبر پہ آتا ہے بیندرہ واسنی پارک دوستو یہاں پہ آپ جو ہے آنے کے پاس کچھ فوٹیز کچھ فوٹوز کچھ بلوگنگ کرتے ہیں تو یہاں بلوگنگ اور بہت سے ایسے کھلنے اور کھلنے کی جو ہے وہ فیلڈ ہے کافی اچھا محسوس ہوتا ہے وہاں جانے کے پاس بہت سارے آپ کو نئے نئے لوگ وہاں بہت سارے جانور جو آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیتاؤنی دے دوں کہ وہاں بہت کھانے والی پدارت بلکل نہ لے جائیں میں آلڑی اس میں بہت بلوگنگ کر چکا ہوں جہاں کھانے آلے جانے کے بعد وہاں پہ بندر اتنے جو پھولے آسمان میں کھلتے رہتے ہیں وہ لال والے بندر وہ جو بھی کھانے ہوں کو اس کو چوڑا لے جاتے ہیں اٹھ پاس ویسے ہی میرے طرف سے ٹیپ سے اگر آپ بھی جانا چاہیں تو ریل بے میوزیم ہے وہاں پہ جو ہے اب یہ پرانی ہو چکی ہے پر وہاں بہت ہوئی ہے آپ کو انٹومیشن نہیں سکتی ہے ایک شیڑنٹ ہے تو سیکھنے کے لئے پرانی ٹرینوں کے بارے میں بھی بہت سارے جانکاری دوستو وہاں بھی جو ہے دیا گیا میں آلڑی اس پر بھی بلوگنگ میں کر چکا ہوں سکتیو بلوڑ ہے میرے چانل پہ اور میں ڈسکیپسن میں لنک میں دیا ہوں آپ چاہے تو وہاں سے جو ہے جا کر اس کی جانگاری جو ہے لے سکتے ہیں تو آسا کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو بہت سے زیادہ جو ہے انٹومیٹیو ملا ہوگا جس کے ذریعے آپ جو ہے جانے ہوں کے ساتھ ایسی جو ہے عدو جگوہ گورتن کے بارے میں جہاں آپ جا کر جو ہے کافی اچھا فیل کریں گے اور کافی ایڈوینچر کر سکتے ہیں تو ہاں ہاں آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں ہاں آپ کو دیکھتے ہیں سلام علیکم